قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس نے عربی زبان کو زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ آج ہمارے صاحب نے ایک دلیل کی طور پر یہ بات موجود ہے کہ پوری دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ قرآن کا ایک اعجاز آپ سمجھ لیں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ تمام زبانیں سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں مٹ جاتی ہیں کئی زبانیں ایسی تھی جو ختم ہو گئی یا اگر وہ زندہ ہے وہ زبانیں تو ان کا نام زندہ ہے ان کا حلیہ بگڑ چکا ہے ان کی پوری شکل بدل چکی ہے اس کے الفاظ بدل چکے ہیں اس کے محاورے بدل چکے ہیں اس کے جملے بدل چکے ہیں جتنے بھی اس کے اندر وہ ٹرمنالوجیز اور استلاحات ہیں وہ تمام استلاحات بدل چکی ہیں لیکن یہ عربی زبان ہے جو آج تک زندہ ہے اور اس کو زندہ رکھا ہوا ہے تو آپ جب سعودی عرب میں جاتے ہیں یعنی عرب خریجی ممالک میں جب ہم جاتے ہیں وہاں ہم یہاں کی قرآن سے سیکھ ہوئی عربی بولتے ہیں تو وہاں یہ عربی اکثر لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوش ہو جاتے ہیں جب یہ عربی سنتے ہیں قرآن عربی فصیح عربی جب سنتے ہیں ماشاءاللہ عربی فسحہ یعنی فصیح عربی میں آپ بات کر رہے ہیں اس کو بہت پسند کرتے ہیں یعنی آج بھی فصیح عربی اپنے اصل شکل میں محفوظ ہے اور موجود ہے اور بہت سارے جگہوں پہ وہ بولی جاتی ہے وہ لکھی جاتی ہے یہ کس نے زندہ رکھا ہے یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جس نے عربی زبان کو اپنے اصل حالت میں زندہ رکھا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس اعجاز کی تاثیر یہ ہے یعنی اس کا اثر یہ ہے اس قرآن کی موجزے کا کہ جو بھی زبان یعنی جو زبان قرآن سے وابستہ ہو گئے وہ زندہ رہی تو اس کا اثر یہ ہے کہ جو قوم قرآن کے ساتھ ہو جائے گی جو ملت قرآن کے ساتھ ہو جائے گی وہ ملت زندہ رہی گی وہ قوم زندہ رہی گی آج اگر ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے تو اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چوڑا ہے اور قرآن کو جب ہم نے چوڑا تو ہم سے ہمارا کلچر بھی بول گیا ہماری تہذیب بھی ہم سے ختم ہو گئی ہماری روایات بھی ختم ہو گئی ہمارے اخلاقی اقدار بھی ہم سے ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ سب کچھ تو قرآن نے ہمیں دیا ہے یہ اخلاقی اقدار اسلام کا پورا اخلاق نظام تو وہ قرآن نے ہمارے سامنے رکھا ہے اب جب ہم نے قرآن کو چوڑا تو ظاہر بات ہے ہماری اخلاقی اقدار سب بدل گئی ہماری تہذیب بدل گئی ہماری ثقافت بدل گئی اور جو قرآن نے ہمیں دیا تھا قرآن نے ہمیں جیسا انسان بنایا تھا ہم ظاہر باتے ہیں وہ انسان نہیں رہے وہ تاثیرن سے ختم ہو گئی اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا